سٹی کے لیے جو نئے پروجیکٹس ہیں تقریباً ایک بلین روپیز جو ہیں وہ ابھی ہیں اور ایک بلین روپیز جو ہیں وہ بعد میں آئیں گے اور انشاءاللہ اس سے جو جیلم کے ہمارے سارے مسائل ہیں صفائی کے ہماری سیوریج کے پینے کے پانی کے یہ اس کے اوپر خرچ ہونے ہیں اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ اس کے بعد یہ جو جیلم سٹی کا ایک پورا نقشہ ہی بدل جائے گا اور یہ ایک بہت بہت بڑی کانٹیبیوشن ہے اس سے پہلے بھی طریقہ انصاف نے جیلا جی میں بہت بڑے میگا پروجیکٹس دی ہیں اور اسی کی کانٹینیوٹی ہے جس کے لیے آج جو ہے یہ وزیر بلدیار محمود رشید صاحب یہاں پہ آئے ہیں دوسرا آپ کو معلوم ہے کہ آج ایک سب سے پہلے تو میں اس کے اوپر بڑا اپنی پریشانی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں جو اس وقت ایک تماشا چل رہا ہے نیب کی عدالتوں میں آج جس طرح سے اسحاق دار کے سمن جو وارنٹس ہیں موتل ہوئے اور اب جس طرح سے ایون فیلٹ میں کیس چل رہا ہے جس طرح سے باقی پچاس سے اس وقت تقریباً ایک سو پچاس سے زیادہ ریفرنسز جو ہیں وہ یا واپس ہو گئے ہیں یا واپس کیے جا رہے ہیں یہی وہ این آر او ٹو تھا جس کے اوپر عمران خان شروع سے اپنی آواز بلند کر رہے ہیں بدقسمتی یہ ہے کہ یوں لگتا ہے کہ عمران خان کے علاوہ پاکستان کا یہ پیسہ کسی کا مسئلہ ہی نہیں ہے یہ دیکھیں یہ ہم تحریک انصاف کا یہ کوئی ذاتی پیسہ نہیں ہے یہ عمران خان کا یا محمود الرشید صاحب کا یا فواد چودری یا ہم لوگوں کا کوئی ذاتی پیسہ نہیں ہے یہ پاکستان کے لوگوں کا پیسہ ہے جس طریقے سے یہ پیسہ عساق ڈار نواز شریف مریم نواز شہباز شریف عاصف زرداری یہ تمام لوگ جس طریقے سے ان ریفرنسز سے رہا ہو رہے ہیں اور کیسے رہا ہو رہے ہیں بڑا سمپل طریقہ ہے اپنے ہمارا جو ملک ہے اس میں ایڈورسوریل سسٹم ہے عدالتوں میں ایک وکیل ملزم کے خلاف کیس پیش کرتا ہے دوسرا اس کو ڈیفرنڈ کرتا ہے یہ سسٹم ہی پاکستان میں ختم ہو گیا اس حکومت کے آنے کے بعد اب جو میرا مخالف اگر میرے خلاف کیس ہے اور مخالف وکیل بھی میں نے یہ پوائنٹ کرنا ہے تو مجھے بتائیں کیس نے کھا خاک چلنا ہے لہٰذا عدالتیں میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح سے یہ تماشا دیکھ رہی ہیں یہ میں دوبارہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی ہمارا کوئی ذاتی پیسہ نہیں ہے نہ ہی ہمارا کوئی ذاتی کنسا نہیں ہے یہ پاکستان کا پیسہ ہے اس کے اوپر جتنی فقر عمران خان کو ہونی چاہیے اتنی ہی فکر ہمارے جج سہبان کو بھی ہونی چاہیے اتنی ہی فکر ہمارے باقی داروں کو بھی ہونی چاہیے کہ یہ جو پاکستان کا پیسہ جس طریقے سے لوٹ کے باہر گئے اور اب جس طریقے سے یہ نیب کو این آر او ٹو دے لیا گیا ہے اور نیب کی امنمنٹس آئی ہیں اور پھر جس طرح سے پروسیکیوشن بدلا جا رہا ہے مجھے بڑا افسوس ہے اس کے اوپر ابھی تک جو رد عمل آنا چاہیے عدالتی رد عمل آنا چاہیے یا جو اس وقت سوسائٹی کا رد عمل آنا چاہیے اس طرح نہیں ہے جو ہونا چاہیے اور حساق ڈار کا جو آج کا فیصلہ ہے اور پھر یہ کہا جا رہا ہے ایک آدمی جو مفرور رہا پیسے یہاں سے لے کے پاکستان سے یوکے شفٹ کر دیئے جس کے بیٹوں نے دبائی میں اربو روپے کی جائداد بنا لی وہ واپس آ رہا ہے اور پاکستان کا حفظیر خزانہ ہوگا مجھے اب بتائیے یہ جو مزاک ہے پاکستان کے ساتھ یہ ہم کتنا عرصہ اور چلاتے رہیں گے ہمیں پچکتر سال ہو گئے اسی مزاک سے گزرتے ہوئے اور یہ پھر ایک مزاک جو ہے وہ چل رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح عمران خان نے کہا ہے ہمارے جو طاقتور لوگ ہیں جو طاقتور ادارے ہیں وہ اپنی ذمہ داری جو ہے وہ محسوس کریں اور یہ پاکستان کے پیسے ہیں ان کو اس طرح سے جو یہ لوگ جن کو اس وقت ہم کلین چٹیں دی جا رہے ہیں یہ پاکستان کے لیے تباکن ہے پاکستان کی سوسائٹی کے لیے تباکن ہے اور ان لوگوں کو قرار واقعی سزا اگر نہیں ملے گی پاکستان میں مایوسی پھیلے گی اور عام آدمی جو ہے وہ اس نظام سے مزید متنفر ہوگا ہم نے بارال اس کے اوپر عمران خان نے طریقہ انصاف نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں ہم نے بھرپور آواز اٹھائی ہے ہفتے کو کل انشاءاللہ رحیم یار خان میں عمران خان کا جو خطاب ہے وہ پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں بڑے چھوٹے شہروں میں سکرین کے اوپر بھی دکھایا جائے گا حقیقی آزادی کا جو عمل ہم نے شروع کیا ہے اس کو ایک نئی ہم جہد دے رہے ہیں اس کو ایک نئے جو آئیے سمجھئے کہ نئے گیر میں ڈال رہے ہیں اور یہ جو گیر ہے اب یہ اسلام آباد یہ رکے گا ہم نے جو پچیس مئی کو جس طریقے سے چار ہزار چھاپے مارے گئے اور جس طریقے سے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہم نے وہ ساری چیزیں دیکھی ہیں اب انشاءاللہ ہم جس جو سٹریٹیجی لے کے آ رہے ہیں وہ رانہ سناؤلاللہ انڈ کمپنی کو حیران کر دے گی ان کو پتہ ہی نہیں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ان کو جس طرح کل خان صاحب نے کہا ان کو چھپنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی اسلام آباد میں اور آپ دیکھئے گا یہ پریشر جو ہم بنا رہے ہیں اگلے انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے چار ہفتوں میں ہم حیث حکومت سے جان جو ہے وہ چھڑوا لیں گے یہ جو تجاویز آ رہی ہیں کہ یہ الیکشن ڈیلے کر دیں اور کچھ انٹیرم کو عمد بنا لیں کچھ کر لیں یہ تمام ہم کانسٹیوشن سے باہر قطعی طور پر نہیں جا سکتے پاکستان نے کانسٹیوشن کے اندر رہنا ہے ہم نے ہر حالت میں نئے انتخابات کرانے ہیں پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بلکل گھٹنوں پہ آ گئی ہے چار مہینوں میں پانچ مہینوں میں یہ حکومت جو کچھ کر رہی ہے آئی ایم ایف کے بعد ڈالر جو ہے وہ تقریباً بیس روپیہ اس کی قیمت بڑھ چکی ہے ہماری جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کے پاس بجلی کے بل دینے کا پیسے نہیں ہے ان تمام حالات کا واحد حال پلٹیکل سٹیبلیٹی ہے اور پلٹیکل سٹیبلیٹی انتخابات سے آنی ہے عمران خان اس کے لئے جدو جہد کر رہے ہیں اور ہم سب انشاءاللہ عمران خان کے پیچھے کھڑے ہیں محمود رشید صاحب پاسی جس طرح فواس صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ یہ حکومت اب چند ہفتوں کی مہمان ہے اور اس میں اس دفعہ جو ہم مومنٹ چلانے جا رہے ہیں اس کی بھرپور طریقے سے یونین کاؤنسل سے لے کے گلی محلے سے لے کے اوپر تک تیاری ہو رہی ہے اس ملک کے اندر پی ٹی آئی کے لاکھوں ورکرز جو ہیں وہ پورے طریقے سے سروں پر کفن باندھ کر انشاءاللہ تیاری کر رہے ہیں اور ہم اس وقت تک اب اسلام آباس نہیں لوٹیں گے جب تک یہ امپورٹڈ حکمران جو ہے ان سے ہماری جان نہیں چھوٹ جاتی ہے ایک سوال ہے کہ یہ جو ٹرانسلینڈر کا بلد مجبور کی بھی ہے اس کے بارے میں آپ کیا رہے ہیں میں نے اس کو پورا بھی پڑا نہیں دیکھتے ہیں اس کو کہ یہ مسئلہ ہے ملک کی تمام سیاسی جماعتوں کا یہ رویہ رہا ہے کہ وہ جو پچھلی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ جو آنے والی گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے سارے پروجیکٹ کو فریز کر دیتی ہے تو سر یہ آپ نے بھی کیا ہے نون نے بھی کیا ہے ہم نے کون سا پروجیکٹ ہوکا سر یہ ڈاکٹر یاسمیر راشد جو ابھی ڈاکٹرز کے اپوائنٹ بینٹ ہوئی ہیں انہوں نے نون لیک والی کینسل کر کے تو وہ دوبارہ کرنا چاہ رہے ہیں یہ پروجیکٹ ہے نہیں سر میں آپ تو بات بتا رہا ہوں کہ سیاسی جماعتیں سر ایسا کر دیا ہے نہیں نہیں یہ تو آپ نے ہمیں ڈال دیا ہے مجھے بتائیں کون سا پروجیکٹ روکا کون سا آپ نے سر میں یہی مثال دے رہا ہوں کہ یہ جو آپ آپ نے ورڈز بزل لے آپ کہیں آپ نے نہیں روکا تاکہ آپ کریکٹ ہو جائیں چلی سب یہ بتائیے گا کہ آپ چونکہ آپ جا رہے ہیں لانگ باچ کی طرف پرٹیس کی طرف تو رانہ صنع اللہ صاحب کی کافیت تک جو بات ہے اس کا جواب آپ نے دے دیا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نئی بلٹ جو گولی ہیں وہ منگوائی ہیں اس کے بعد ڈراؤن سے جو ہے وہ شیلنگ کی جائے گی اس بارے اس کو کیسے کس طریقے سے انڈل کریں گے کس طریقے سے رانہ صاحب کو صدر بوش بننے کا شوق ہے کہ آر یو بی دس اور گیسٹس ٹائپ ان کا محول ہے یہ اس طرح نہیں ہوتا ملک جو ہے کوئی بھی جو جمہوری ملک ہوتا ہے اس کا وزیر داخلہ ایسی گفتگو نہیں کرتا یہ فاشسٹ رجیمز اس طرح کی گفتگو کرتی ہیں اور یہ رانہ صاحب نے ایک سے زیادہ بار یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ایک فستائی حکومت کے وزیر داخلہ ہیں اور ان کا جو معاملہ ہے وہ یہ ان کا یہ کہنا کہ اپنے ہی لوگوں کے اوپر جو فخر کر رہے ہیں کہ ہم نے ڈرونز منگا لی ہیں جو اپنے ہی ہمارے لوگوں پر پیانسو گیس پینکیں گے ہم نے ربڑ کی گولیاں منگوا لی ہیں یہ کیا حکومت ہے اس طرح کی حکومتیں جو ہیں وہ مقبوضہ ملکوں میں ہوتی ہیں اس طرح کی باتیں آپ کرتے ہیں جہاں مقبوضہ ملک ہوتے ہیں یہ پاکستان کے عوام کو رائٹ آف پرٹیسٹ ہے ہمارے دور میں تین بڑے دھرنے ہوئے تھے ہم نے تو سب کو کھانا بھی فضل الرحمن صاحب کے لوگوں کو کھانا پہنچانا آسان کام تو نہیں تھا نا وہاں تو جہاں ایک دیکھ ہوتی ہے وہ تین دیکھیں کھاتے ہیں ہم نے پھر بھی ان کو دیا Thank you